اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمامی پیرنٹس، تمامی ٹیچرز، سٹوڈنٹس اور اسکول ستاف، مینجمنٹ تمام کو بہت بہت مبارک الحمدللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ اس بار بچوں کا آیا ہے اور آپ لوگوں کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لائی ہے یقیناً بچوں نے بہت محنتیں کیے ہیں اسی لئے ان کا ریزلٹ آیا ہے اور ماشاءاللہ سے کوکن اس بار پھر سے مہاراشٹر میں ٹاپ پہ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ بہت سارے جو ڈیویجن ہیں وہ بھی جو ہے الحمدللہ اچھے سے ریزلٹ لے کر آئے ہیں آج سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات سے ہو رہی ہے کہ لازٹ ٹائم ٹویل کو لے کر ہم نے آپ کو بتایا تھی کہ ٹویل کا ماشاءاللہ بہت اچھے سے ریزلٹ آیا ہے اس کے بعد جو ہے ٹین کے بھی بچوں نے بہت اچھے سے ریزلٹ لے کر آئے ہیں آج آپ لوگوں کے سامنے آنے کا وہ یہ مقصد ہے کہ آج کچھ زیادہ ہی خوشی ہے اور اس ریزلٹ کو لے کر سب سے زیادہ خوشی اس بات سے بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن جو سٹوڈنٹس تھے ہم نے کہا تھا لاس ویڈیو میں کہ ان کے ریزلٹ کو لے کر ہم بہت زیادہ ایکسٹائٹڈ ہیں بہت زیادہ بیچین ہیں بہت زیادہ فکر مند ہے کہ وہ بچوں کا ریزلٹ کیسے آتا ہے اگر وہ بچوں کا ریزلٹ پوزیٹیو آتا ہے اچھا آتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جائیں گا کہ جو ہے وہ اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن سکسس رہا اور اسے ہم بہت بڑے پیمانے پر لانچ کر سکتے ہیں جس طرح سے کوکن میں وہ لانچ ہوا تھا الحمدللہ ریزلٹ بھی کافی اچھا آیا ہے جس میں بچوں کے ریزلٹ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے بچے نے لیا تھا کوکن میں یہ ایک بہت بڑی جو ہے خابل تعریف بات ہے کہ بچوں کی یہ محنتی ہوتی ہے بس ہمیں صرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اٹھارہ گھنٹے کامپیٹیشن ہم نے پربھنی میں لانچ کی ہے مہرات وڑا کے اندر پربھنی میں لانچ ہوا اور الحمدللہ وہ بچوں کا ریزلٹ جو ہے بہت ہی زبردست آیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے نظر آ رہا ہے اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن کے یہ ہمارے بچوں کا ریزلٹ ہے جس میں ہائی ایس جو ہے نائنٹی فور پوائنٹ سمتھنگ جو ہے آیا ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ ہمارے بچوں کا ریزلٹ جو ہے اس طرح سے ہے تو یہ جو پروگرام ہوا اس کے بارے میں میں ایک سٹرکچر آپ کو بتاؤں گا آج کے اس ویڈیو میں ایک اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن کے لے کر میں آپ کے سامنے آج بات رکھوں گا کیونکہ بھوپال سے بھی جو ہے اور الگ الگ اسٹیٹ سے اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن کو لے کر بڑے بڑے بہت سارے کالز آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں بھی لانچ کرنا ہے لیکن ہم نے انہیں وہ پیٹن نہیں دیا ہم نے بس انہیں بتایا تھا کہ ٹھیک ہے اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کامپیٹیشن ہوتا ہے بٹ آج ہم اس لیے ڈسپلے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے کامیابی ملی ہے سکسس رہا ہے یہ پروگرام اور بچوں کا ریزل کافی اچھا آیا ہے اس لیے آج ہم یہ پورا اسٹرکچر بتائیں گے پورا خاکہ بتائیں گے تاکہ یہ ہر اسکول کے ٹیچرز اس کو سمجھ جائے پیرنٹ سمجھ جائے اور اس کالونی میں جو جو مسجد کے جو پیشمام ہیں ایمام ہیں وہ لوگ بھی سمجھ جائے کہ آج اب ہمیں اٹھارہ گھنٹے سٹڈی کامپیٹیشن لینے کی ضرورت ہے تو اس کا ایک نقشہ اس کا ایک خاکہ اس کا ایک سٹرکچر اس کا ایک موڈل جو ہے ہمارے پاس جو ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں یہ اٹھارہ گھنٹے سٹڈی جو کامپیٹیشن ہوا تھا یہ کوکن میں ہوا تھا اور کوکن کے بعد جو ہے یہ ہوا تھا پربھنی میں کوکن کا بھی ہم ایک بار ریزلٹ آپ کو بتا دیتے ہیں ہائی ایس جو اسٹوڈنٹ نے لیا تھا وہ نائنٹی نائن پرسنٹیج لیا تھا اس کے بعد جو ہے یہ پروگرام جو ہے پربھنی میں شفٹ کیا گیا پربھنی میں لیا گیا اور پربھنی کے اندر سب سے خاص بات یہ ہے کہ پربھنی کے اندر یہ مسجد میں لیا گیا جو مسجد ہوتی ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس مسجد کے اندر اٹھارہ گھنٹے سٹڈی کامپیٹیشن لیا گیا یہ پربھنی میں صفہ بیت المال کی جو مسجد ہے انور علی شانسر جن کا آپ نے نام سنے ہوں گے تو جو کہ صفہ بیت المال کے پریسیڈنٹ ہے تو وہ مہا پر جو ہے پربھنی میں جو ہے وہ مسجد ہے اور وہ کافی ماشاءاللہ ملٹی پرپس یعنی بہت زیادہ اس میں جو ہے لائبری ہے اس میں الگ الگ جو ہے ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس میں لوگوں کو دان دیا جاتا ہے صفہ بیت المال کے طرح اس میں جو ہے کمپیوٹر لائب ہے اس مسجد کی اندر جو ہے بزاپتہ جو ہے مہا پر گیسٹ روم ہے اگر کوئی گیسٹ آتے ان کو رکانے کے لیے اس مسجد کی اندر جو ہے لائبری ہے اور اسی مسجد کی اندر جو ہے مہتا والی شاہ مسجد میں جو ہے انور علی شانسر کے ذریعے نگرانی وہ پروگرام رکھا گیا اور یہ اٹھارا گھنٹے پروگرام رہا اٹھارا گھنٹے پروگرام کمپیوٹیشن اس کا نام تھا اور یہ پروگرام چار مہنے اگزام سے چار مہنے پہلے تک چلا اور اگزام جیسے ہی پاس میں آئے اس کو کنکلیوٹ کر دیا گیا اس کو روک دیا گیا اور اللہ سے دعا کی گئی کہ اس پروگرام کے تھوڑ جو جو بھی بچوں نے پارٹیسپیٹس میں کیے ہیں مہنتیں کیے ہیں اللہ ان کو اجڑ دے تو یہ ایک بہت بڑا اچھیومنٹ رہا اب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں نے جو مہنتیں کیے ہیں اور اس کے اندر جو پیٹن ہے وہ ایک ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اٹھارہ گھنٹے یہ مزید میں جب ہوا تو مزید میں ہونے کے بعد یہاں پر بچوں کو صرف پڑا بٹھا کر پڑایا نہیں گیا بلکہ بچوں کو سیلو سٹڈی کے لیے بھی ٹائم دیا گیا اس کا یہ اٹھارہ گھنٹے جو کومپیٹیشن ہوتا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو ایک پیٹن بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ یہ جو مہتاب علی شاہ مزید کے اندر یہ جو اٹھارہ گھنٹے کومپیٹیشن ہوا کرتا تھا تو الحمدللہ مہا پر جو ایکسپرٹ ٹیچر کو جو بلائی جاتا تھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک لسٹ ان کی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے جو نام ہے میں آپ کو تمامی ٹیچرز ایکسپرٹ ٹیچرز کے میں نام بتاؤں گا یعنی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک سکول میں پڑھائی کرتا ہے اور کسی ٹیوشن میں جا کے ٹیچر ہے وہ کسی اور اسکول میں موجود ہوتا ہے یا کسی اور سٹی میں موجود ہوتا ہے بٹ ہم نے اٹھارہ گھنٹے کومپیٹیشن کو ایسے ڈیزائن کیا تھا کہ جب بچے مزید کے ماحول میں آ کر بیٹھیں گے مزید کے ماحول میں آ کر بیٹھنے کے بعد پربنی نہیں بلکہ مہاراشتر کے وہ ٹاپ ٹیچرز جو اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اپنے جو ہے سبجکٹ میں ایکسپرٹ ہے ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے بچوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بچوں کے سامنے وہ آتے ہیں اور وہ پڑھاتے ہیں تو اس طرح کے ایکسپرٹ ٹیچر ہمارے ٹین کراس کے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے جو یہ ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ اسی کی بدولت ہے کہ ایکسپرٹ ٹیچر نے بھی انہیں پڑھایا ہے اور ساتھ میں بچوں کی محنت جو جو ٹیچرز کو ہم نے سلٹ کیے تھے ان کو بلائے تھے اٹھارہ گھنٹی سٹڈی کمپیڈیشن میں پڑھانے کے لیے آئیے ان کی لسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے ٹیچرز آئے تھے اور ان بچوں کو گائٹ کیے بچوں کو پڑھائے اور بچوں کو کیسا پڑھائے وہ بھی میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا ابھی پہلے جو ہے آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پر کمپیٹر سکرین پر جو ہے ان کے نیم ہے ان کے نام ہے بڑے ریسپیٹ کے ساتھ میں ان کے نام لوں گا کہ جن لوگوں نے اپنا خیمتی وقت دیا اور ان بچوں کے ریزرٹ لانے میں جو ہے بہت زیادہ اپنا رول ادا کیا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے پروفیسر ریاض سر جو کہ بالویدیا مندر میں آپ پڑھاتے تھے تھرٹی فائی ایر آپ کو ایکسپیرینس ہے کیمیسٹری میں تو یہ آپ جو ہے سائنس کا جو ٹینتھ میں پورشن ہوتا ہے سائنس پیپر ٹو جس میں فیزکس اور کیمیسٹری ہوتا ہے تو وہ کیمیسٹری کا پورشن آپ نے سمالا تھا اس کے بعد میں امیر خان سر یہاں پر آپ کو امیر خان سر کے بارے میں پتا ہے جو کہ سائیکولوجیسٹ بھی ہے کریئر کانسلر بھی ہے اور انگلیش میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے تو آپ جو ہے بچوں کو انگلیش پڑھایا کرتے تھے اس کے بعد میں ڈاکٹر زہیر بیک یہ بھی جو ہے آپ نے پی ایش ڈی کمپلیٹ کیے ہے اپنی ان مایکرو بیالوجی تو زہیر سر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے مایکرو بیالوجی کا جو پارٹ ہے سائنس پیپر ٹو میں تو وہ کور کرتے تھے اور الحمدللہ زہیر بیک کا جو پڑھانے کا جو طریقہ ہے جو اسٹائل ہے وہ بہت ہی غضب ہے اور غیر معمولی ہے یعنی کہ جب آپ بائیو پڑھاتے تو ایسا لگتا کہ ہماری روح کاب جاتی ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا اس طرح سے جو ہے زہیر بیک پڑھایا کرتے تھے کیونکہ یہ سارے ٹیچر بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں ہر کسی کے اگر ہم یہاں پر تعریف کریں گے تو یقینا ہر کسی کے پڑھانے کا سٹائل یا پیٹرن اگر ہم بتائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائیں گا اس لئے ہم شورٹ میں بس آپ کو بتا رہے ہیں نیکس جو ٹیچر ہے ہمارے وہ ہے ڈاکٹر عبدالعزیز جو کہ پی ایش ڈی ہولڈر ہے آپ اگری کلچر یونیورٹ سیٹی میں بھی رہ چکے ہیں اور آپ جو ہے آپ کی پی ایش ڈی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے آتیف امین یہ بھی جو ہے کیمیسٹری پڑھایا کرتے تھے ٹین کے بچوں کو جو کیمیسٹری کا پورشن ہے آتیف امین یہ پونہ سے ہمارے پاس آئے تھے جو کہ جونئر سائنٹیسٹ ہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے بچوں کو آ کر بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے انداز میں بچوں کو پڑھایا ہے اس کے بعد میں اسپیشلی بائیو میں بہت سارے ایسے سبجکٹ ہوتے ہیں ایسے ٹاپک ہوتے ہیں جو گلز کے لیے اسپیشلی ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیڈیس ٹیچر کو بلائے تھے جن کا نام ہے میراج مہم جو کہ بائیو پڑھاتے ہیں آپ ٹویل کے سٹوڈنٹ کے لیے تو ہم نے ٹین کے سٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے سائنس پیپر ٹو کو پڑھانے کے لیے میراج مہم کو بلائے تھے میراج مہم نے بچوں کو کافی اچھے سے سمجھائے پھر کیمیسٹری کے لیے اور کوئی بھی سبجکٹ کے لیے ہم صرف ایک ہی ٹیچر کو نہیں بلاتے ہیں ہر سبجکٹ پر الگ الگ ٹیچر کو جو انوائٹ کیا جاتا تھا اس میں کیمیسٹری کے کینگ جو ہے آسف سر جو کہ پرونی کے بہت زیادہ جانے مانی ہستی ہے تو کیمیسٹری کے جو سر ہے آسف سر تو آپ جو ہے ٹویل کے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو آپ ہم نے جو ہے یہاں پر ٹین کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے آپ کو بلائے تھا اور الحمدللہ کافی اچھے سے جو ہے آپ نے بچوں کو سمجھایا بھی ہے پھر اس کے بعد میں میتھمیٹکس کے لیے دو بہت ہی انمول ہیرے بہت ہی انمول شخصیت جسے ہم کہیں گے پرونی کے وہ ہے نور اللہ خان سر اور ہدایت سر نور اللہ خان سر جو ہے گول میڈلیسٹ ہے آپ ٹویل کے ٹیوشنس لیتے ہیں ٹویل کے بچوں کو پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا بہت زبردست اس میں ہینڈ ہے اور نور اللہ خان سر نے بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھایا ہے بہت بچوں نے انہیں لائک کیا ہے اور ساتھ میں ہدایت سر جو کہ نور اللہ سر کے بھائی ہے تو ہدایت سر نے بھی جو ہے الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے جو کہ ایم ای سی فیزکس اور ایم ای سی میت تو آپ کا یہ سبجیکٹ رہا ہے آپ نے ایم ای سی کیا ہے تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے ہدایت سر نے بچوں کو پڑھایا ہے رہنمائی کی ہے اور بہت ہی بچے ان کے فین ہو چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ مہراتی کے لیے بھی ہم نے فوکس کیے تھے جو بہت دو جانے مانے ہز تھی جو کہ سب سے پہلے ایک ڈاکٹر وکیل پرکاش دیکھیں مہراتی ایک ایسی لینگویج ہے جو ہمارے بچے جیسے بہت ڈڑتے ہیں تو ہم نے ایکسپرٹ کو بلائے تھے جو اس ویلڈ میں ایکسپرٹ ہے ڈاکٹر وکیل پرکاش پرکاش سر جو ہے آپ آئے تھے اور بچوں کو وہاں مزید میں آ کر بہت ہی اچھے سے گائیٹ کیا اور پڑھایا مہراتی سبجیک اس کے ساتھ سامینہ مہم انہوں نے بھی بہت ہی اچھا بچوں کو پڑھایا ہے خوش مزاج خوش انداز میں سامینہ میں ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے بچے بھی آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہے بہت زیادہ خوش ہے اس طرح کے پڑھانے والے ٹیچر سوسائٹی میں بہت ہمیں کم ملتے ہیں تو اسی طرح سے یہ پورے کریم کریم ٹیچر سے جو ہم نے جنہیں لے کر آئے تھے جنہوں نے بچوں کو پڑھایا اس کے ساتھ آئیے ہم ایک اور دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے اور دو انجینئرز کو کو انوائٹ کیا تھا جو کہ فیزیس کا جو پورشن ہوتا ہے فیزیس کے پارٹ کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے امبا جو گئی سے جو ایک ٹیچر کو ہم نے بلائے تھے جن کا نام ہے فہیم سر جو کہ انجینئرنگ آپ نے میکنیکل میں کیے اور آپ نے بچوں کو آ کر سائنس پڑھا ہے گریویٹیشنل فورس اور جو بھی ان کو ٹاپک دیا گیا تھا آپ نے جو ہے اسے کور کیا تو امیزنگ ان کی پڑھانے کا سٹائل تو ریل میں بہت زیادہ گریٹ تھا بچے ان کے بہت زیادہ فین ہو چکے تھے اور فیزیس کا دوسرا پورشن جو ہے دوسرا پارٹ جو ہے جو کہ الیکٹری سٹی کرنٹ سے ریلیٹیڈ جو تھا اس کو پڑھانے کے لیے جسے ہم اردو میں برخی روا کہتے ہیں تو اس کو پڑھانے کے لیے جو ہے کلیم سر جو کہ پربنی کے ہی ٹیچر ہے کلیم سر کو جو ہے بلائے گیا تھا جو کہ آپ انجینئر ہیں اور انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ٹیچنگ بھی کرتے ہیں تو کلیم سر کو بلائے گیا تھا کلیم سر نے بھی بچوں کو بہت اچھے سے پڑھائے پھر ساتھ میں اورنگاباد سے انجینئر لائیخ جو کہ ایمائیٹی ٹوپر ہے چکے ہیں ایمائیٹی انجینئرنگ کالیج بی ٹیک جو ہے اورنگاباد میں کالیج ہے وہاں سے جو ہے آپ نے انجینئرنگ کمپلیٹ کیا ہے ماسٹر آف انجینئرنگ کمپلیٹ کیا ہے کمپلیٹی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں انجینئر لائیخ کو بھی بلائے گیا تھا اور الحمدللہ انجینئر لائیخ نے بھی بچوں کو میتھامیٹکس بہت اچھے طریقے سے پڑھائے پھر انگلیش کے لیے جو ہے زینودین سر کو بلائے گیا تھا زینودین سر بھی جو ہے آئے اور انگلیش کافی اچھے سے بچوں کو پڑھائے اس کے ساتھ ساتھ چاند سر کو بلائے گیا تھا جو کہ پرونی کے بہت زیادہ جانے مانے ہستی ہے چاند سر بھی بچوں کے پاس آئے وہاں پر پڑھائے اور بچوں کو بہت سارا گرامر اور مہراتی سے ریلیٹڈ بہت سارے چیزیں سکھا ہے چاند سر مہراتی کے ایکسپرٹ ہے تو چاند سر سے بھی بچوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھائے ہے پھر ہسٹری اور اس طرح کے جو ٹاپک ہے اس کے لیے شرین مہم جو ہے ان کو ہسٹری کے لیے بلائے گیا تھا ان کو انگلیش کے لیے بلائے گیا تھا پھر پروفیسر کفیل ان کو جو ہے جو کہ آپ بی ایسی ایم ایسی ابھی کر رہے ہیں ان کو سائنس کے لیے بلائے گیا تھا ابھی یہ ینگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عریبہ ٹیچر ان کو انگلیش کے لیے بلائے گیا تھا انگلیش میں آپ کافی ایکسپرٹ ہیں اور فائنالی لاس میں جو ہے یاسر سر جو کہ کامپیٹیٹیو ایکزام کا بھی بچوں کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے تو کامپیٹیٹیو ایکزام کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنے کے لیے ہم یاسر سر کو گلایا کرتے تھے جو کہ کامپیٹیٹیو ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے جو باقی کے سارے ایکزام سے تو یہ تھے وہ ٹیچر جو آ کر بچوں کو پڑھاتے تھے بچوں کی رہنومائی کرتے تھے اور ساتھ میں جو ہے ہمارے باقی کے وہ کامپیٹیٹیو ایکزام جیسا کہ انٹی ایسی نیشنل ٹائلنٹ سرچ ایکزام اس پر بھی جو ہے فوکس کیا گیا بچوں کو جو ہے اس کی بھی رہنمائی کی گئی بچوں نے اس سے بھی بہت زیادہ اس سے فادہ اٹھائے اور ادر وائز کمپیٹیٹیو اگزام جو ہوتا ہے کمپیٹیٹیو اگزام کیسے دینا ہے اس کا پیپر کیسا ہوتا ہے یا سارے چیزوں کے لیے بھی جو ہے اسپیشلی ممبئی سے جو کہ ایمی سی بی کے ایکسپرٹ ہے جواد ان کو بلایا گیا تھا انجینئر لائک سرو کو بلایا گیا تھا تنظیم خان جو کہ منسپل کارپوریشن میں ان کو بلایا گیا تھا اور بہت سارے ایکسپرٹ جو کہ ایلین جو انسٹیٹیوٹ بہت بڑا ہے جس کا آپ نام سن چکے ہیں ان کے بھی جو ہے ممبئی سے جو ہے ان کے بھی جو ہے ایکسپرٹ آئے تھے اور وہ لوگوں نے جو ہے بچوں کو گائیٹ کیا تو یہ مسجد کے اندر جو کہ انور علی شاہ سر کی جو مسجد ہے صفحہ بیت المال کے جو صدر ہے ان کی جو مسجد ہے اسی مسجد کے اندر چار دیواری کے اندر اسی مسجد کے چھت کے نیچے جو ہے یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ کے بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے ایسے ایسے ایکسپرٹ آیا کرتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بچے ان سے استفادہ اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے اتنے سارے ایکسپرٹ جو آ رہے ہیں اور یہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہوں گا کہ یہ اٹھارہ گھنٹ سٹڑی کامپیٹیشن اس میں بہت زیادہ فیس ہوں گی شاید ایک مہنے کی بیس ہزار دس ہزار پندرہ ہزار دیکھئے یہ کوئی ٹیوشن نہیں ہے یہ بلکل ٹوٹل فری میں تھا بچوں سے ایک روپیا نہیں لیا گیا یہ بچوں نے بلکل فری میں اس کو اٹینڈ کیا اور بچوں نے اس سے فائدہ اٹھائے ہیں باقی دیکھئے یہ ایکسپرٹ جتنے بھی آئے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی ٹوئنٹی سے ٹین پرسنٹ مہنت رہیں گی باقی سارا کا سارا کریڈٹ بچوں کو جاتا ہے سارا کا سارا کریڈٹ ان کے ٹیچرز کو جاتا ہے سارا کا سارا کریڈٹ ان کے پیرنٹس کو جاتا ہے مین بات یہ ہے یہ موڈل بتانے کی بات یہ ہے مزید کا کہ یہ مزید اس طرح سے رن کر رہی ہے ابھی بھی پربنی کے اندر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنا اچھا جب بچوں نے ریزلٹ دیا ہے جبکہ یہ فرس ٹائم پربنی میں لانچ ہوا تھا اگر آپ تھوڑی سی اور محنت کریں گے اگر یہ پیٹن ہر مزید میں اگر یہ موڈل ہر مزید میں سٹارٹ ہو جائے اٹھارا گھنٹے سٹڈی کومپیڈیشن کا تو یقین جانئے یہ بچے یہ جو بچے ہیں جو آج نائنٹی فور نائنٹی فائی پرسنٹ لے کر آئے ہیں یہ ڈاکٹر اور انجینئرنگ لائن میں جانے کے علاوہ یہ ایسے بچے ہم کومپیٹیٹیو اگزام کے لیے بچوں کو تیاری کرا سکتے ہیں کومپیٹیٹیو اگزام میں بچوں کو تیار کر سکتے ہیں ہم ہر سال دس سے پنرہ ہی سٹی سے کلیکٹر نکال سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں خدم بڑھانے کی ضرورت ہے ایک سٹیپ ایک خدم آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے صرف ٹیوشنوں سے ہی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیے ہم ٹیوشن اور سکول پر منصر ہوتے ہیں ڈیپینڈ ہوتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ پربنی پورے مہارشتر کی اتنے بڑے بڑے ایکسپٹ لے کر آئے اور ان بچوں کو گائیڈ جب انہوں نے کیے انہوں نے جب پڑھا ہے تو بچوں نے ان سے سیکھے لیکن کئی نہ کئی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا یہ جو پروگرام ہے یہ تو صرف سنڈے ٹو سنڈے چلتا تھا یہ ڈیلی نہیں چلتا تھا یاد رکھیے جب سنڈے ٹو سنڈے چلتا تو بچوں نے اتنا اچھا استفادہ اٹھائے تو سوچئے جب یہ پروگرام ڈیلی سٹارٹ ہو جائیں گا تو پھر آپ خود سوچئے کہ بچوں کو کسی بھی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑیں گی اور فری میں وہ اس مزید کے اندر آئیں گے اور بچوں کو بچے جو ہے جب مزید کے اندر آئیں گے تو مزید کے ماحول میں پڑیں گے کون پیرنٹس نہیں ہیں کون سے ایسے پیرنٹس ہیں جو چاہیں گے کہ ہمارا بچہ مزید کے اندر مزید کے ماحول میں بیٹھ کر نہ پڑے آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے اس مزید میں بیٹھ کر پڑتے ہیں حتیٰ کہ انور سر کو جب پتا چلا کی جگہ کی پرابلم ہو رہی تھی تو فورا جو ہے انہوں نے دوسرا ہال بنوایا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور ساتھ میں انہوں نے انٹریکٹیو بورڈ جو کہ 120 لیک کا ایک بورڈ ہوتا ہے تو اس طرح سے 240 لیک کے انہوں نے دو بورڈ مانگائے ہیں اور اس مزید کے اندر انہوں نے لگائے ہیں لیکن وہ بورڈ جب آئے ہیں تو اس کے بعد میں ایکزیم بچوں کے پاس میں آگئے تھے اور یہ ہماری بیچ انڈ ہو گئی تھی لیکن اب انشاءاللہ نیکس بیچ پوری انرجی کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ہم شروع کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اتنا اچھا بچوں کا ریزلٹ دیکھ کر ہم بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے بہت زیادہ انسپائر ہوئے انشاءاللہ نئی بیچ بہت جلل سٹارٹ ہونے والی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی آپ کا انٹریسٹ اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہے نظر آتا ہے اور اگر آپ ریزیشن کراتے ہیں تو انشاءاللہ ہم وہ پروگرام کو لانچ کریں گے لاؤڈاون کے بعد آپ کے بچے مزید میں آئیں گے اور مزید میں آکے یہ ایکسپرٹ لوگوں سے پڑھیں گے کوئی ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہے ویڈاوٹ ٹیوشن کے آپ ٹاپ کر سکتے ہیں ایسے ایسے بچے کو پیرنٹس کا کیر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پروگرام ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو وعدہ بھروسہ دلاتے ہیں کہ ہم خود بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بچوں کو ہم نے محنت کرتے ہوئے دیکھے ہیں صبح میں ٹھیک چھے بجے بچوں کو اس مسجد کے اندر بلائی جاتا ہے بچے وہ چھے بجے اپنی نین خوربان کر کے سنڈے کے دن وہ آتے ہیں چھے بجے سے لے کر اثر تک اس مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ بچے وہی بچے ہیں جو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بڑے مشکل سے پڑھائی کرتے ہیں آج وہ اس مسجد میں اس ماہول میں اس کامپیڈیشن جب ہم لگائے ہیں تب جا کے بچے جو ہے بیٹھتے ہیں آج کے بچوں کو نصیت اور ہدایت کم پریکٹیکلی چیز دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے پریکٹیکلی دیئے میں خود دیکھا ہوں بچوں کو اپنی آنکھوں سے میں خود صبح چھے بجے بچوں سے پہلے آ کر اس مسجد میں انٹر کرتا ہوں اور مسجد میں جیسے ہی بچے آتے ہیں تو چھے بجے سے لے کر پانچ بجے تک میں نے خود اپنی آنکھوں سے بچوں کو دیکھا کنٹینیو چار میں نے فور منت نون سٹوپ بچوں نے بہت زیادہ محنت کیے اس طرح سے آپ کو جو ایمیجز میں نظر آ رہا ہے یہ خود بچوں کی محنت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے بچے کنٹینیو بیٹھا کرتے تھے انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو آپ نیچے ہمیں کمنٹ کیجئے ہمیں بولیے کہ اس طرح کا پروگرام ہونا چاہیے اور اسپیشلی انور علی شہن سر اور صفہ بیت المال کو دعاوں میں یاد رکھی کہ جس طرح سے انور علی شہن سر نے جو یہ محنت کیے ہیں جو اس پروگرام کو یہاں پر لانے کیلئے جو آپ نے جو محنتیں کیے ہیں اس کا اللہ آپ کو عجر دے عمر میں آپ کے برکت دے اور اسی طرح سے خوم کے خدمت کا آپ سے کام لے تو امید کیے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گی اور اب 2021 میں شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ اب یہاں سے لوگ ڈاؤن کے بعد آپ بہت زیادہ بے چین ہوں گے کہ اب ہمارا بھی بچہ 18 گھنٹے سٹڑی کامپیڈیشن میں حصہ لے اور شامل رہے اس کی بہت کم سیٹ ہم نے رکھے ہیں لیمیٹیڈ سیٹ جتنی مزید کی کیپیسٹی ہے اس حساب سے رکھے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اس کی ضرورت ہے اتنے ایکسپرٹ اور یہ ایکسپرٹ کے علاوہ اب بہت سارے ایکسپرٹ آنے والے ہیں دیکھئے آپ ایسے ایسے ایکسپرٹ ہم لے کر آنے والے ہیں جس کے بارے میں شاید ہی پرونی کیا پر مہاراشتر کے لوگ سوچ سکیں گے تو ایسے ایسے لوگوں کو ایسے ایسے ایکسپرٹ کو ہم لے کر آنے والے ہیں بس آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اور دیکھتے جائیے کیسے کیسے جو ہے نئے نئے ٹریکس اور نئے نئے آئیڈیاز پرونی میں یا مہاراشتر میں لانچ ہونے والے ہیں انشاءاللہ بہت جل ہم جو ہے نیکس بیچ سٹارٹ کرنے والے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کے لڑکے اور آپ کے لڑکیوں کو جو ہے اس مزید میں بیٹھ کر پڑھائی کرنا چاہیے اور ایکسپرٹ سے استفادہ اٹھانا چاہیے مہاراشتر کے جو بڑے بڑے ایکسپرٹ آتے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو آپ فورا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے آپ کو لنک نظر آ رہی ہے وہ لنک پر جائیے اپنے بچے کا نام لکھائیے اور فورا ریجیسٹیشن کریے کیونکہ بہت کم پروگرام جب لانچ کریں گے تب ڈسپلی کریں گے لیکن ابھی ٹینڈ کے بچوں کا سال ٹینڈ کے بچوں کا ایئر بہت زیادہ قیمتی ہے امپورٹنٹ ٹینڈ کے بچوں کے لئے اسپیشلی رکھا ہوا ہے تو امید کے پیرنٹس اس بار اسے مس نہیں کریں گے اور جو باقی کے سارے مسجد کے جو علماء ہیں مسجد کے جو عالم ہیں جو فازل ہیں جو موزن ہیں تمام مسجد کے جو پرسیڈنٹ ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس طرح کے پروگرام آپ اپنے مسجدوں میں لانچ کریں تاکہ بچوں کا فائدہ ہو دیکھئے حالات آپ کو دن پر دن پتا چڑھ رہے کس طرح سے ہو رہے اگر وہ آئیں گا کہ وہ صبح ہمی سے آئیں گی اللہ کی رحمت چھائیں گی وہ صبح کو ہمی لائیں گے وہ صبح ہمی سے آئیں گی تو یقیناً ایک نائک دن ہمارا صورت ضرور نکلیں گا اور یقیناً ہماری ایک نائک دن ہمارے بچے کلیکٹر اور پرائم منشٹر کی پوست پر بیٹیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران کو آگے آنا ہے اور جو مسجدے ہیں انہیں کھولنا چاہیے اور لوگ ڈاؤن کے بعد اور جب مسجدے کھولیں گی تو نماز کے ساتھ بچوں کو پڑھائی کرنے کا بھی موقع دیا جائے کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ میں خود 20 گھنٹے پڑھائی کرتا تھا مسجد کے اندر بیٹھ کر لیکن ہمارے ہوسٹل کے اور مسجد میں چھپ چھپ پڑھائی کرتے تو ہم نے وہ حالات دیکھے ایسے جاہل لوگ بہت ملیں گے سوسائٹی میں سماج میں جو آپ مسجد میں پڑھائی کرنے سے منا کریں لیکن برائے مہربانی میں تمام چھانچے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مسجدے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو جتنا ہوسکے یہ علماء تمام عالم حضرات یا مسجد کے صدر ان لوگوں تک پہنچائے تاکہ یہ مسجد سب تک پہنچے اور مسجد کے دروا سے کھل جائے اور بچوں کو پڑھائی کرنے کا موقع ایک نیک دن ضرور رنگ لائیں گے بچے اور ایک نیک دن ضرور یہ بچے بڑی بڑی پوسٹ پر بیٹھیں گے تو مجھے امید ہے کہ سارے سکول سارے مسجد ہو جائیں گے بچوں کے لئے تاکہ بچے وہاں پر آئیں گے پڑھائی کریں گے اور خوم کا نام کریں تو چلیے اب ہمیں اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھئے جزاکاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم